نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کی تمام پڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کوین سچان شروعات اس وقت کی ہیڈلائن سے پتیس سو کروڑ کے ٹیکس معاملے میں ووڈا فون کے خلاف اپیل نہیں کرے گی سرکار سرکار کا فیصلہ پیس جنوری کو بیچے جائیں گے کول انڈیا کے تس پیس دی شیئر ڈلی میں بی جے پی کے پرچار پر ارون جیٹلی کی پہنی نظر آب کوسٹنگ کا ڈر کانگلز نے جاری کیا جھگی والوں کو گھر کانون کا مسا ہوتا بی جے پی کا اعلان جمعو کشپیر میں سرکار گفن پر پی دی پی سے بات چیت جاری راجزفہ کی چار سیٹوں پر دونوں دلوں مستنجھ ہوتا بھارت سے بیتہ وشتے چاہتے ہیں پاکستان کے پدھان منطری اچھا یوکتہ عبدال باسط سے دو گھنٹے کی بی جے پی نے کہا اوبامہ دورے کے بعد بھگلے سور دلی میں چناؤں کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی بی جے پی نے بڑے رنیت کاروں کو میدان مطار دیا ہے ودیش منطری شما سوراج نے آج دلی میں پرچار کیا اور آنے والے دنوں میں پردار منطری خود چار رہلیاں کرنے والے ہیں بی جے پی نے ویت منطری ارون جیٹلی کو پرچار پر نظر رکھنے کی ذمہ داری دی ہے پنت مارک پر دلی بی جے پی کاریالے میں ارون جیٹلی کی آمد بہت کچھ بیان کر رہی ہے دلی ویدان سبح چناؤں اب بی جے پی کی پرتشتہ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لہٰذا بی جے پی ایک قدم آگے بڑھ کر کام کر رہی ہے اور ان جیٹلی امیدواروں کے بارے میں سیدھا فیڈبیک لے رہے ہیں پارٹی نے کینڈری منطری بریندری سنگھ اور سنجیو بالیان کو دلی کے گرامین علاقوں میں ذمہ داری دی ہے جبکہ شہنواز حسین کو مٹیا محل اور بلی ماران کی ذمہ داری دی گئی ہے جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے پارٹی کو امید ہے کہ کینڈری منطریوں کے چناؤ پرچار سے بی جے پی کی زمین مجبوط ہوگی اس کے بعد پردھان منطری نرندر موڈی کی دلی کے الگ الگ علاقوں میں چار سبھاؤں سے پارٹی کی نیا پار لگانے کے لیے ضروری طاقت مل جائے گی شام سندر راجہ سبھا ٹی وی تو بی جے پی کے دھوہ دھا ہے پرچار کے بھی شام آبادی پارٹی کے سنیوجہ کروند کے جیوال نے ویروہ دی پارٹیوں کے خلاف فرض اسٹنگ آپریشن کرائے جانے کی اشنگ کا جتادی ہے بی جے پی نے اسے چور کی داری میں تنکہ بتایا ہے ان آروپ پر تیروپوں سے دور کانگرس نے جھگی میں رہنے والے سبھی لوگوں کو پکا گھر دینے کے لیے قانون کا مساودہ پیش کیا ہے ڈلی ویدھان صفحہ چنو میں مددان کی تاریخ ساتھ فروری جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ہر روز نئے شیگوفے اور نئے آروپ لگ رہے ہیں تازہ ماملے میں ارون کیجریوال نے ویروہ دی پارٹیوں پر ساجی سرچنے اور فرجی اسٹنگ کے آروپ لگائے ہیں جو کی اکھباروں میں ٹی وی چینلوں میں سٹوریز پلانٹ کرنے کے لیے بہت مشہور ہیں ان کو یہ جمعہ داری دی گئی ہے انہوں نے ایک شدین پر رچا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں وہ اپنی کچھ سٹوریز پلانٹ کریں گے ڈلی کی جنتہ اس پہ برکل یقین نہیں کرنے والی میں ڈلی کی جنتہ سے اپیل کروں گا کہ چناو کے جس چار دن پہلے یہ اب ان لوگوں کا لاسٹ دچ ایفورٹ ہے ڈسپریٹ اٹیمٹ ہے عام آدمی پارٹی کو بدنام کرنے کا کیجریوال نے حالاکہ کسی دل کا نام نہیں لیا لیکن بی جی پی نے جواب دینے میں دیر نہیں کی ادھر کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ جنتہ کی ضرورتوں کو جانتی ہے پارٹی اپنے پرانے ووڈ بینک کو پھر سے اپنے پالے میں لانے کی کوشش میں ہے کانگریس نے دلی کی جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو چھت کا عدکار دیے جانے کی بات کہی ہے کانگریس نے اس کے لیے باقاعدہ آواز اور سمپتی کے عدکار سے جڑا ودھیک بھی تیار کیا ہے اسے ستہ میں آنے کے ایک سال کے بھیتر پاس کرانے کی بھی بات کہی گئی ہے ادھر بار بار مل رہی شکایتوں کے بھی چناؤ آیوگ نے اب ریلی اور روڈ شو کے علاوہ آدنیتاؤں کی پریس کانفرنس پر بھی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آیوگ اس کے لیے پریس کانفرنس میں اپنا پرتنی دھیوی ہج رہا ہے اور اس کا مقصد آچار سہیتہ کو کلائی سے لاغو کرانا ہے اس کی تصدیق دلی میں کانگریس کے پرشاہ کی کماند سمال رہے اجائے ماکن نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی ہمیں جانکاری ملی ہے کہ الیکشنز تک کے الیکشن کمیشن نہیں گے تیہ کیا ہے کہ ہماری ہاتھ ریس کانفرنس میں اس کا بھی ایک ممائنڈہ رہے گا دلی کے آج نیت اور دلوں کی بھی چاروں پر تیاروں پر منتوں پر اور باتشیف کریں گے نرمل پاٹا کمارے ساتھ ہیں پالکلیٹر ہندوستان سے نرمل سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے مگر بی جی پیش شروع کروں جس طریقے سے میں کہوں کہ بمبارڈنگ ہو رہی چناؤ پر چار کھولے کر پوری فوج سانسط سے لے کر منتری تک کیا سنکیت دے رہے ہیں اور کیا یہ رنیت دلی چناؤ میں کارگر ہونے والی ہے بی جی پی کے لیے دلی کا چناؤ بہت ہی زیادہ اہم ہے ان کے لیے آگے کی راجنیتی کے لیے خاص کر کے نریندر مہدی جی اور امید شاہ کے لیے امید شاہ ان کے بارے میں ابھی تک یہ دھارنا ہے کہ وہ کوئی جو بھی چناؤ انہوں نے ہاتھ میں لیا وہ کوئی چناؤ ہارے نہیں ہیں اس چناؤ میں انہوں نے جس طرح سے پردیش کی اکائی کو بلکل اگنور کر کے اور کرن بیدی جی کو انہوں نے ایک مکہ منتری پت کا امیدوار گھوشید کیا اس کی وجہ سے کیڑر میں کافی زیادہ ناراضی ہے جو میرے خیال سے ابھی پوری طرح سے سملا نہیں ہے اس کو وہ شانت کرنے میں کامیاب ہوتے نہیں لگ رہے ہیں ابھی تک اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اس پار دلی کے چناؤ میں پردیش نیتاؤں کا زیادہ نام نہیں آرہا جو پردیش کے ویجائے گوہل یا ہرشوار دنیا وہ کر رہے ہیں پرچار وغیرہ لیکن جس طرح سے ان کو فرنٹ پہ رہنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے بلکہ فرنٹ پہ سینٹر کے لیڈر ہیں یا دوسرے پردیشوں سے آئے ہوئے نیتا ہیں جیسے کرن بیدی جی کے یہاں کمان راجستان سے سانسد ہیں وہ سنبھال رہے ہیں چناؤ کی ان کے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا بہت ڈر ہے کہ کیڈر کہیں جو پردیش کے نیتا ہیں جو استھانی نیتا ہیں وہ کہیں سبوٹائج میں مطلب کرن بیدی کی وجہ سے جو ناراضی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدداتاوں کو لادنی میں یا اس میں کہیں اس کی وجہ سے کوئی چوک ہو جائے اس لئے بی جی پی ہر طرح کا اٹیمٹ کر رہی ہے ہر طرح کہ وہ کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتی کہ کہیں کوئی چوک رہ جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے شاید اس وجہ سے وہ اب پارٹی آفس میں انہوں نے ارون جیٹلی جی جو اس چناؤ کے پہلے تک وہ بھی ایک کافی ان کی بھی کھاتی رہی ہے کہ وہ الیکسٹر انیسٹریٹریزیسٹ وہ مانے جاتے ہیں پارٹی کے بہت اچھے تو ان کو بیٹھایا گیا ہے اب وہ شاید روج جب تک چناؤ سمپند نہیں ہوتے وہ مکیالے میں بیٹھے یہ مانا جائے کہ جس طرح سے بی جے پی نے اب تک جو بھی دعوں دلی چناؤں کو جیتنے کے لئے چلے ہیں وہ تمام دعوں ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اور کیا کوئی اس سے پہلے آپ کو واقعہ دیکھتا ہے جب کسی پردیش کے چناؤں میں کہ ان سرکار اپنے منتریوں کو سارے سانسنوں کو اتار دے اور پردیش شکائی ہارشی پر کھڑی لکھی ہو دیکھیں ایسا ہوتا رہا ہے ویسے میں نہیں کہوں گا کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اور یہ کانگریس کے سامنے میں بھی ہوا ہے جب انہوں نے اپنے سینٹر کے نیتاؤں کو کہا ہے جانے کے لئے ان لوگوں نے اس طرح سے فوکس کر کے نہیں لڑا ہے پر دلی میں مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پہلے دن سے جب پچھلے چناؤں ہوئے تھے تب سے کچھ ان کی سٹریٹیجی گڑھ بڑھا رہی ہے اس میں بطب سوچ کچھ رہے ہیں کرنا کچھ چاہتے ہیں اس طرح کا ایک استطیق اس میں دیکھ رہی ہے اس بار بھی اب ان کا پہلے سے کہ کرن بیدی کو لاسٹ منٹ میں اتارنا اور جبکہ دلی میں پردیش میں نیتاؤں کی کمی نہیں ہے اس میں اس طرح سے کافی لمبی لائن ہے اور بہت سارے اس میں جیپ منسٹر پت کے دعویدار اپنے کو مان بھی رہے تھے تو وہ ایک ناراضی لگاتار بنی ہوئی ہے اس سے کیسے اوبر پائیں گے ابھی کیونکہ ایک ہفتے کا سمیہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ابھی مکھے جو ان کی سامنے جو لڑائی دیکھ رہی ہے وہ کیجریوال جی کی عام آدمی پارٹی سے دیکھ رہی ہے دونوں میں کسی دونوں اسٹریٹیجی اور پلاننگ کے معاملے میں امید شاہ بھی اتنے ہی ماہر ہیں جتنے اروند کیجریوال ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہے کہ لوگوں کی ٹیم ہے جیسی امید شاہ جی کے ساتھ ہے تو کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ بی جے پی جب ایک داؤں چل رہی تھی میدان مطابنے کے دگجوں کو اس بیچ کیجریوال ہے آج پھر ایک نیا کتنسٹنگ آپریشن ہو رہا ہے کو ہمیں بدنام کرنے کے ساتھ یہ کس طرح کی رن نیت آمادی پارٹی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک پری ایمٹ کرنے کی کوشش ہوگی ان کی شاید ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا اسٹرنگ ہوا بھی ہو کیونکہ دیکھیں کیجریوال جی کی پارٹی جب انہوں نے پہلی بار چناؤ لڑا تھا تیرہ میں تو اس سمیں ان کی پارٹی ایک دم نئی تھی اس سمیں سارے جو ان کا مکھے مددہ تھا بھرشتہ چار اور مہنگائی کو لے کر کے اور ایک نئے بلکل فریش فیسز دینے کا انہوں نے شروع کیا تھا وہ اس بار تھوڑا سا ان کا ڈیویٹ ہوا ہے اس بار انہوں نے جو بھی دوسری پارٹیوں سے بھی لیا ہو سکتا ہے وہ اتنے زیادہ خراب نہ ہو پر ان پر شک کیا جا سکتا ہے اس طرح کی کینڈیڈیٹ بھی آئے ہیں شانتی بھوشن جی نے کہا ہی ہے کہ وہ کچھ امیدواروں کو لے کر کے ناراضی بھی تھی کہ یہ کوئی گلتی ہوئی ہے اس سے پہلے سے نپٹنے کی رننیت ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی طرح ہمارے ویڈاکوں کھڑی دنے کی کوشش ہے یعنی کہ جو ویروتی قدر اٹھانے کی سوچ ہے اس سے پہلے ہی اس کے بالے میں خلا مچا دیا ہے بلکل بلکل تو وہ پہلے سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس طرح کا فرجی ایک کچھ آ سکتا ہے جس سے آپ لوگ ساہدھان رہے ہیں تو اگر دیکھیں پبلک بھی اب اتنا سب کچھ سمجھتی ہے کہ کیا فرجی ہے اور کیا نہیں ہے اور اگر آپ کا کانڈیڈیٹ ایسا ہے جس پہ شک کیا جا سکتا ہے تو وہ فرجی ہو یا صحیح ہو اس پہ شک ہو گئی ہوگا تو پرسپشن والی بات ہے جب آپ اس مددے کے ساتھ آتے ہیں راجنی تیم میں کہ آپ کسی داگی کو کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور جس پہ تھوڑا جس کی ساف ستری چھوی ہے اس کو ٹکٹ دیں گے تو جنتہ میں اگر اس کی ساف ستری چھوی ہے تو آپ کو اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اگر کانگریس کی بات کروں تو تمام عارو پرتعروفوں سے کانگریس کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہ بیس ووٹ بینک اس کا ہوا کرتا جس پر ایک بڑا حصہ قبضہ کی کیا آپ نے کیا واپس اس کو پانے کی پوری کواب میں کانگریس سینیس طریقے سے دکھ رہی ہے جس طریقے سے آج جو اعلان کیا کیا کانگریس کے ساتھ بھاگ یہ ہے کہ وہ پچھلے لوگ سبا چناؤں میں اس کے بہت برا حال ہوا اس سے پارٹی ابھی تک اوبری نہیں ہے وہ کوشش جرور کر رہے ہیں ابھی ان کو بہت ہی اس کے لیے ہیں کہ کہیں سے بھی ایک ان کو ایسا لگے کہ واپس پبلک ان کی طرف لوٹ رہی ہے اس لئے ان کی کوشش یہ ضرور کر رہے ہیں پر پتہ نہیں ان کو کتنی سفلتہ ملے گی اگر انہوں نے یہ جس طرح کا ابھی ان کے جو جھاروپن جو دیکھ رہا ہے چناؤں لڑنے کے لیے اور یہ صحیح بات ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کانگریس نے اپنا خاصی تیزی دیکھی ہے خاصی تیزی دیکھی جو پہلے ان کو لڑائی سے بلکل ہی باہر مان رہے تھے یہ لگ رہا ہے کہ دلی میں تین پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور یہ اگر انہوں نے دو ہزار دس میں کیا ہوتا ہے اجائے مہ کن کو جو انہوں نے اس بار انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے دلی میں اگر اجائے مہ کن کو دو ہزار دس میں شیلہ دیکشت جی کو ہٹا گیا اگر اجائے مہ کن کو مکہ منتری بنا کے چنال کرتے تو شاید ہو سکتا ہے اس سمیں ایک لیڈرشپ بھی اُبھرتی اور دلی میں اتنا برا حال نہیں ہوتا تو اس لیے کیونکہ اجائے مہ کن کو پروجیکٹ کرنے کے بعد سے یہ کوششیں شروع ہوئی ہیں اس طرح کے اس میں اجائے مہ کنٹریبوشن اور پارٹی بھی نئی ترکی جو پہلی ہے نئی ترکی رنید دیگری چنال پرچار میں نئے مودوں کے سہرے واپس اپنے ایورڈ کو کھشنی کی کوشش ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے اس لائی میں مرمار بہت بہت شکریہ اس پوری باتشیت کے لیے اور تمام پہلوں پر اپنی رائے زہر کرنے کے لیے تو یہ تھی ہماری آج کی پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک اور سپار دن بھر کی دوسری بڑی خبر موسیقی موسیقی On the show this week we have a very special personality he is the 11th president of India Professor APJ Abdul Kalam is India really heading in the right direction as far as its growth story is concerned our parliament should work for that more time on development politics innovation and learning always go together but this is not happening in India national policy we need how much we should commit for innovation this Anna Hazari movement was on that you know this kind of a revolution is needed but do you really think that that revolution was a kind of a watershed moment for Indian politics the greatest movement should come to this country is defilition change of the politics watch to the point with the missile man of India APJ Abdul Kalam only on Rajya Sabha television V.J.P. J.P. J.P. Kshmir J.P. Kshmir અ�ज انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی سے بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور کچھ مددوں پر سہمت ہی باقی ہے رام مودھون نے دعویٰ کیا کہ راج کو جلدی ہی ایک اچھی سرکار ملے گی پرارمب سے دونوں دلوں میں ویچاری کا ادھار پر کہیے اور ایک نشٹا کا ادھار پر کہیے کچھ مددے ہیں ان پر اور سپشتان ہی باقی ہے ان کے آنے کے بعد جلدی ہی ایک کنکلوشن پر ہم آئیں گے ہمیں لگتا ہے کہ جلدی ہی ایک اچھی سرکار دینے کی سیٹی میں ہم پہنچیں گے ادھر پی ڈی پی بھی بی جے پی سے انعبچارک باتچیت کی بات سویکار کر چکی ہے پی ڈی پی نے مانا کہ راج سبح چناؤں کے لیے دونوں دلوں میں سمجھوتے سے سرکار گٹھن کے لیے سکار آتمک سندیج جائے گا جو ایک سٹرکچر ڈائلوگ کی ضرورت ہے تھوڑی دیر میں میرے خیال میں وہ بھی شروع ہو جائے گا راج سبح کی چار سیٹوں کے لیے بودھوار کو پی ڈی پی اور بی جے پی کے دو دو امیدواروں نے پرچا بھرا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے ساجہ امیدوار اور راج سبح میں ویبخش کے نیتہ گولام نبی آزاد نے بھی نامانکت داخل کیا دراصل نیشنل کانفرنس کے نیتہ عمر عبداللہ نے منگلوار کو سونیا گاندھی سے ملاقات کی تھی اس بیٹھک میں ہی گولام نبی آزاد کو ساجہ امیدوار بنانے پر سہمتی بنی پیرو ریپورٹ راج سبح ٹی وی سرکار نے وڈا فون ٹیکس عباد کے معاملے میں باؤں بے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے کارمنٹ کی بیٹھک میں اس بارے میں فیصلہ لیا گیا دراصل باؤں بے ہائی کورٹ نے پچھلے سال اکٹوبر میں یہ آدیش میں کہا تھا کہ ٹرانسفر پرائسنگ معاملے میں وڈا فون پر 32 سو کرد روپے کی آئے کر کی دینداری نہیں بنتی ہے اٹرانی چینل مکل رہتگی نے آئے کر ویبھاگ کو وڈا فون ٹیکس معاملے میں اپیل نہ کرنے کی سلا دی تھی بیٹیش ٹیلیکوم کمپنی وڈا فون کے ٹیکس ویباد پر آنے سے نویش پر اثر پڑا تھا جس کے مدنظر اس فیصلے کو دیکھا جا رہا ہے سرکار 30 جنوری کو کول انڈیا میں اپنی 10 فیزدی حصہ داری بیچے گی سرکار نے سٹاک ایکشنجوں کو آج نوٹیس بھیج کر اس کی جانکاری تھی کول انڈیا میں سرکار کی فلاہ 90 فیزدی حصہ داری ہے سرکار کو اس سے قریب چار ارب ڈالر ملنے کی امید ہے سرکاری کمپنیوں میں حصہ داری بیچ کر سرکار اس وطورش میں ساٹھ ہزار کروڑ روپے جھٹانا چاہتی ہے لیکن ٹریڈ یونین اس کا دھروت کر رہی ہے اور ورجیش اپادیا ہمارے ساتھ ہیں جو کی مہاسچی ہوں بھارتی مجدور سنگھ سے ورجیش جس طریقے سے آپ لوگ لگاتار اس کا دھروت کرتے رہے ہیں جب سرکار نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اور کیابنٹ اس پر مہت لگا دی ہے کیا رکھو گا سنگھوں گا ہم سبھی سنٹرل ٹریڈ یونینوں نے سرکار کو یہ کہا ہے کہ جو پرافٹ میکنگ سارب جنی پوکرم ہے ان کی حصہ داری نہ بیچی جائے کول انڈیا میں سرکار نے اپنی حصہ داری بیچنے کا جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کا سکتی سے ویروت کریں گے کول انڈیا میں ہماری یونینوں نے آلیڈی آوان کیا ہے اس کے بیروت میں وہ اپنا ٹریڈ یونینوں نے آمدورن کھڑا کریں گے 26 فروری کو ہم نے ڈیس بیابی ستیہ گرہ کا آوان کیا ہے اس میں سے یہ بھی ہے ہم سرکار کی سنیتی کا جم کر کے بیروت کریں گے لیکن دس فیضی حصہ داری بیچنے کو لے کر آپ کی آفت تھی کیا ہے کیونکہ سرکار یہ کہے کہ اس سے اپروچ میں بدلاؤ آئے گا اور سرکار کے خاتے میں جو ایک بڑا آکڑا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے ہوگا پیسہ وہ ان اکائیوں سے آئے گا نوینویش کا ذریعہ جی واسطوں میں سارب جنیت کپ کرموں سے جو ڈیویڈنٹ سرکار کو ملتا ہے سارب جنیت کپ کرموں کے سرکار کے کنٹول میں رہنے کے جو دوسرے فائدے ہیں جس کا میں جکر بار بار کرتا ہوں کہ سارب جنیت کپ کرموں کے کارڑ ہی دیش کی جو ریٹیل کی ایکو نامی ہے وہ مجبوط رہتی ہے سرکار سونے کا انڈا دینے والی مرگی کو مار کر کے حلال کر کے ایک ہی دن میں سارا سونہ نکال لینا چاہتی یہ نیتی ہے اس سے دیش کی ارث ویوستہ پر برا پرباو پڑے گا اس سے جو ریٹیل کی ایکو نامی ہے اس پر برا پرباو پڑے گا عام آدمی کا جیون اس سے پرباویت ہوگا چلیے بہت شکریہ ہم جب آچیت کرنے کے لئے آپ کا مسئلہ ادھر پردھان منطری نرین رمودی نے آج انسیسی کے کریٹس کو سمبودھت کیا پردھان منطری نے گردن دیوست کی پریڈ میں شامل ہونے دلی آئے ان کیڑیٹس کی سرحنا کی آرمی پریڈ گراؤن میں ہوئے اس کارکر میں انہوں نے اپنے بچپن کے انسیسی کے دنوں کو بھی یاد کیا انہوں نے کہا کہ گردن دیوست کی پریڈ کے دوران ویویتہ میں ایک تاکی چھلک ملتی ہے اور یہی دیش کی طاقت ہے انہوں نے بتایا کہ 26 جنوری کی پریڈ اس لیش شکتی کو سمار پہ تھی دھان منطری نے دیش کی پریڈتی میں یواؤں کی بھونکا کو بہت اہم بتایا جو دیش اتنا جوان ہو جس دیش کے سپنے اتنے جوان ہو جس دیش کی ارزیا اتنی جوان ہو اس دیش کے قدم بھی اسی جوانی کے مطابک ہوتے ہیں اس دیش کی صدیوں بھی اسی جوانی کو شوفہ دے ویسی ہوتے ہیں چین کے ساتھ سیما ویواد سلجھانے پر بھارت کا روکہ اماندار ہے گریہ منطری راجنا سنگھ نے آج کانپور میں آئی ٹی بی پی کے قائم پکے اوڈ گھارٹن کے دوران یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بھارت چین سیما ویواد کو سلجھانے کے لیے چین کو آگیا نہ چاہیے گریہ منطری نے کہا کہ بھارت کی نیتی دستار بانی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت چین سمیت سبھی پڑوسیوں سے بہتر رشتہ چاہتا ہے ادھر چین بھی ویدیش منطری سراج کے اس ہفتے سے وہ دورے پر ہیں چین میں اور اسے لے کر وہاں پروس صاحبی ہے ویدیش منطری شنیوار کو چین کے لیے روانا ہوں گی اور دو فروری کو روس بھارت اور چین یعنی کی رک دیشوں کے ویدیش منطیوں کی بیٹک میں شرکت کریں گے بھارت اور چین کے بیٹ جو سیما کا بیواد ہے اس کا نفتادہ کیا جانا چاہیے انہوں نے بھی سکارات مکر اپیار کیا ہے اور آب یہ ہم لوگوں کی لیے کوشش ہے تاکہ بھارت اور چین کی سیما کا یہ بیواد جلدی سے جلدی سلط جیا ہے امریکی راشپتی بھراک اوبامہ کی بھارت یادتہ کے دوران دھرودی تیور اپنائے پاکستان نے آج اپنے سور بدل دیئے پاکستان نے اب کہایا کہ وہ بھارت کے ساتھ بہتر سمبند بنانا چاہتا ہے اوبامہ کے دورے کے بعد بھارت میں پاکستانی اچھا یکت عبدالباسد اسلام آباد پہنچے اور پردھانمتی نواز شریف سے ملاقات کی بعد میں جاری پرس وگیپتی میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ سامان رشتوں کو بحال کرنے کی چھا جاتا ہی ہے وگیپتی میں کہا گیا کہ پاکستان اس چھیتر کے سبھی دیشوں سے اچھے سمبند چاہتا ہے بھارت ایک مہتوپور پڑوسی ہے ہم آپسی سمبان اور برابری کے آدھار پر سامان سمبند بحال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے پردھانمتی نواز شریف کا یہ بیان تب آیا ہے جب پچھلے جنہوں پاکستان نے ارس جی میں بھارت کی صدرشتہ کا ویروت کرنے والا بیان دیا تھا بی جی پی کا ماننا ہے کہ اماما کی سفل بھارت یاترا اس بدلے سر کی وجہ بڑی ہے جس پرکار بھارت اور امریکہ کی سمبند بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں جو کافی کلوز ہوتے جا رہے ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک ہو سکتا ہے ایک اصورکشت محسوس کر رہی ہے پاکستان اس سے پہلے اماما کی یاترا کے دوران ہوئے پرمانو سمجھوتے پر بھی پاکستان کے ودیش بھاک کی اور سے اصحیشتہ دکھائی گئی تھی جبکہ اسی دوران چیر یاترا پر گئے پاکستان کے سردہ دیکچ راہل شریف نے بھی وہاں جا کر اکساوے والے بیان دیئے تھے پاکستان کے روئیے میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ کئی بار دیکھے گئے ہیں موسم کی طرح ان کا ملیاج بدلتا ہے اور ان کے بیان بھی اس لئے فیلحال ودیش وانترالے نے اس پر چپی ساتھ رکھی ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں مہتپنڈ ماملے خاص کر آتنک واد کے ماملے پر پاکستان کا کیار اکھڑتا ہے راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کیونہ پرسن سروت کے ساتھ دلی سے اکیلے سمی دیش میں سواین فلو سے موت کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے ہریانہ راجستان گجرات اور تلنگارہ میں سواین فلو سے اب تک سرسر لوگوں کی موت ہوچ کی ہے پیڑت راج اس بیماری سے پٹنے کے لیے لوگوں کو جاگرو کرنے سمیت کئی اپایات کیے جا چکے ہیں جن میں 22 لوگوں کی موت ہوئی ہے راجستان میں اس بیماری سے دو لوگوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 27 پہنچ گئی ہے راجستان کے پورو مکھی منتری ارشو گہلوت نے سواین فلو سے نپٹنے میں راجس سرکار پر لاپروا ہی بڑھتنے کا آروپ لگایا ہے ہی میرا مانمہ تیرنگانہ اور ہریانہ میں بھی سواین فلو کا خطرہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے تیرنگانہ میں دسمبر 2014 سے اب تک 414 ماملے درش کیے جا چکے ہیں جن میں 25 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہریانہ میں اس بیماری کے شکار 40 لوگوں میں سے ساتھ نے دم توڑ دیا ڈاکٹروں کے مطابق تیز بخار تھکان اور سستی خاصی زکام ناک بند ہونا الٹی دست ہونا بدن درد اور سر درد جیسی پریشانیاں سواین فلو کے لکشن ہو سکتے ہیں سواین فلو کو لے کر دیش کے سرکار یا اسپتال میں دشا نردیش چاری کے گئے ہیں بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی خابلوں کے سفر میں اتنا ہی نماز کار